ہلو ایوریون آج میں آپ کو اسطحانی امان کے بارے میں بتاؤں گا تین سوال نے تین کنڈیسن کے طریقے سے لیے ہیں یہ سوال ٹھیک ہے جیسے چوبیس چوبیس میں دو کا اسطحانی امان تو یہاں پہ بھی دو ہے یہاں پہ بھی تو ایک دسم لب بالا لیا ہے اور یہ والا دسم لب لیا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ایک ساتھ یہ ہے ایک ساتھ یہ ہے جس میں ساتھ کا اسطحانی امان ٹھیک ہے پہلا کوشن دیکھ لیتے ہیں پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں اس میں چوبیس چوبیس میں دو کا اسطحانی ام ان کا مطلب سمجھ لیتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے وہے انک وہے انک جہاں پر وہے انک اسطحانانترت ہو اسطحانانترت ہو مطلب وہے انک اسطحان رکھتا ہو جیسے دو ہو گیا ادھر رکھا ہوا ہے ایک دو یہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس انک کا وہے اسطحانیہ مانگ کہلاتا ہے جیسے اکائی دہائی ٹھیک ہے نا تو دہائی پہ رکھا گیا ہے تو یہ کہا اکائی دہائی سینکڑا ہجار یہ ہجار پر رکھا گیا ہے تو اسی طریقے سے ہے تو اسے کیا کریں گے سول کرنے کے لئے چھوٹی کلاسوں میں کیا کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ لائن کر لیں گے دو گوڑیں کس اسطحان پر ہے اکائی دہائی دہائی کا مطلب کیا ہوتا دس اکائی دہائی ٹھیک ہے نا تو دو انگ تو ہوں گے ٹھیک ہے نا لیکن ایک جیرو ہو جائے گا یا پھر ایسے اگر سوٹ ٹرک میں دیکھا جائے تو دو کے آگے کتنے انگ ایک ہے جب ایک انگ ہے تو ایک جیرو بڑھا دیں گے تو سیدھا سیدھا کتنا ہو گیا بیس ہو گیا ٹھیک ہے نا جیسے یہ ہے اکائی دہائی سینکڑا اور ہجار تو دو ہجار ہو گیا اس والے دو کا اسطحانی امان دو ہجار ہے ٹھیک ہے نا تو اسے کیسے لکھیں گے دو گوڑیں ایک دو تین یعنی کی ہجار ٹھیک ہے یہ اتنا ہو گیا اور اس کی جگہ پہ ایک کی جگہ پہ ایسے سمجھ لیجئے یہ دو آ گیا ٹھیک ہے نا تو دو ہم لوگوں نے الگ کر لیا اس کا گوڑا کریں گے تو کتنا ہو گیا دو ہجار ہو گیا ٹھیک ہے اگر یہ بھی پوچھ دیا جائے کہ دو کا اسطحانی امان بتائیے اور ان کا انتر یا گلن فل بتائیے یا پھر یوگ بتائیے تو ان کو ہم لوگ جوڑ لیں گے ٹھیک ہے نا تو وہی آ جائے گا گھٹا لیں گے تو آ جائے گا ٹھیک ہے جوڑنے پہ دو ہجار ویس آ جائے گا گناہ کرنا آئے تو گناہ بھی ہو جائے گا بھاگ دینا ہے تو بھاگ بھی ہو جائے گا جو بھی پوچھا گیا ہے سوال میں وہ سب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں اس والے سوال میں دسم لب میں ہے یہ ٹھیک ہے یہ والی سنگیہ دسم لب میں ہے تو پانچ کا پوچھا گیا ہے تو یہ جو پانچ ہے پانچ کا کیسے نکالیں گے یہاں پہ کیا ہے ایک دو ٹھیک ہے نا ایک آئی دہائی تو دہائی پہ ہے تو یہاں پہ یاد رکھنا یہ جو پوائنٹ ہے پوائنٹ لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جو بھی سنگیہ ہو گئی اس کا جیرو ٹھیک ہے اور اس کی جگہ ہے ون ٹھیک ہے نا اس کی جگہ ہے ون کر دیا اور گوڑیں پانچ اتنا کر دو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہو گیا یہ بس ایک طریقہ ہے جیسے چھوٹی کلاس میں کرتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے اور یہ سب لوگ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسک سے ہے تو پانچ وٹے دسم لب اٹھانے کے لیے کیا کریں گے تو ایک دو دو جیرو ہیں تو یہاں پہ ایک دو جیرو وڑا دیا تو یہ اس کا اسطحانیہ مان آگیا پانچ وٹے سو ٹھیک ہے نا اگر مان لی لو یہاں پہ اور سنکھائیں ہوتی ہیں اور سنکھائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے مان لی چھے اور بڑا دو تو وہ چھے کا پوچھا جاتا تو ہم لوگ کیا کرتے ایک دو یعنی کی پوائنٹ ایک جیرو دو جیرو اور چھے کی جگہ ایک کرتے گوڑے ہیں چھے اور پانچ سوری دوست چھے وٹے ایک دو تین ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو گیا ایک اجار ہو گیا یہ اس کا اسطحانی امان آ گیا اب یہ اب ڈاریکٹ اگر کرنا ہو تو ڈاریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چھے کا اسطحانی امان کتنا ہو گیا تو چھے لکھیں گے اور بٹے لگائیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین یعنی کی ایک لکھیں گے ایک دو تین یہ آپ کا اسطحانی امان ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بھی سنکھا ہوئے تھا اس طریقے سے کریں گے پانچ کا پانچ بٹے ایک دو یہ استانی امان ہو گیا تیسرے سوال دیکھ لیتے ہیں اس میں تیسرے سوال میں دیکھ لیتے ہیں ساتھ کا استانی امان پوچھا گیا ہے تو ساتھ یہ ہے دسم لپ کے بات لگا ہوا ہے تو کیا کریں گے دسم لپ لگائیں گے یہ سنکیہ جیرو بڑھائیں گے اور ساتھ کی جگہ امان لیتے ہیں ایک اور گڑے کریں گے تو کتنا ہو گیا اور پھر گڑے ساتھ دیئے اس کو کریں گے اس میں کیا ہے جو بھی آئے گا یا تو ہم لوگ ڈاریٹ کر لیں گے سات وٹے سو نہیں تو اگر نہیں کرنا اگر ایک کنڈیسن میں نے دی ہے اس میں کیا ہے کہ ہم لوگوں کو انتر نکالنا ہے ٹھیک ہے نا تو انتر نکالنے کا میں سسٹم بتا رہا ہوں تو اب جیسے دیکھئے جیسے مان لیجئے یہاں پہ پوائنٹ جیرو ساتھ ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو ساتھ ہے یہ والا ساتھ اس میں بھی ہم لوگ سول کر لیتے ہیں اس میں کیا ہے ایک دو ٹھیک ہے تو کیا کریں گے سات ٹھیک ہے گوڑیں ایک دو ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے کریں گے تو کتنا ہو گیا سات سو ہو گیا یہ پوائنٹ جیرو سات ہو گیا اب ہم لوگوں کو اس کا انتر نکالنا ہے تو انتر نکالنے کے لیے کیا کریں گے سات سو مائنس پوائنٹ جیرو ساتھ ٹھیک ہے پوائنٹ جیرو ساتھ ہو گیا اب اس کو نکالنے کے لیے کتنا ہو گیا چھے نو نو پوائنٹ نو تین ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم لوگ سول کر لیں گے اگر نہیں کرنا ہے تو بیسے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس میں جیادہ پرابلم ہو جائے گی آپ کو ٹھیک ہے نا جیسے سات ہیں سات ہے یہ والا تو سات بٹے سو ٹھیک ہے اور یہ اس کا کتنا ہوگا ایک دو تین ٹھیک ہے تو کتنا ہو گیا ایک دو ٹھیک ہے سات سو اب ان کو گھٹانا ہے اب ان کو گھٹانے میں بہت دکھت ہوگی تو کیا کریں گے ہم لوگ اس طریقے سے ہم لوگ گھٹائیں گے تو جلدی آپ کا سول ہو جائے گا آمسر ٹھیک ہے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی